اگلا سوال لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور وہ اپنی بیٹی کے رشتے کی تحقیق کر رہا یا بیٹے کے رشتے کی تحقیق کر رہا ہوں جو بھی ریزن ہوں اور آپ محلے دار ہوں اور آپ سے ان فیملی کے بارے میں اس بچے یا بچی کے بارے میں تحقیقات کریں تو ایسی تحقیقات میں اس کے سوالات کے جوابات دینا کیا یہ غیبت کے زمرے میں آئے گا کہ ہم اس کی عادتوں کو بیان کریں یا اس کے کردار کو بیان کریں دیکھیں غیبت اور تحمد میں پہلے تو فرق سمجھ لیں کہ غیبت کا مقصد یہ ہے کہ وہ برائی اگر اس میں ہے اور آپ نے اس کا ذکر کیا تو غیبت ہے پہلے تو یہ definition سمجھ لیں پھر اس سوال کی طرف آتا ہوں تحمد یہ ہے کہ ایک برائی کسی شخص میں نہیں ہے اور آپ نے اس کی طرف اس برائی کی اس کی طرف نسبت کر دی تو یہ تحمد ہوگی اچھا جو یہ سوال ہے کہ رشتے کی چھانبین کے لیے کوئی آتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے اور آپ کے علم میں ایک بات ہے تو اس شخص کی غیبت کرنا تو آپ کا مقصد نہیں ہے بلکہ آپ کا رشتہ کرنے والے کو نقصان سے بچانا مقصد ہے تو اس شخص کی حالت کا ذکر کر دینا جائز ہے کہ مثال کے طور پر کہ بھئی یہ فلا آدمی نشائی ہے یا یہ فلا آدمی جو ہے وہ فلا چیز میں مقتلا ہے تو اس طرح کی جو بات ہے تاکہ انہیں ان کی گھر تو خراب نہ ہونا وہ لاعلمی میں ایک جگہ رشتہ کر دیں اور آگے آپ کے علم میں ایک بات تھی کہ اس میں یہ خرابی ہے آپ نے بیان نہیں کی اب یہ اور بات ہے کہ تم پکڑ پکڑ کے لوگوں کو برائیاں بتاتے پھر ہو کوئی آ جائے سوال کرے تو آپ جواب دے دیں اور اگر آپ نے کسی سے ذکر نہ کرنے کا وعدہ کر رکھا ہو ایسے بھی ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں بہتر ہے کہ خود نہ بتائیں بلکہ کسی اور واقفکار کا حوالہ دے دیں کہ بھائی آپ ان سے پوچھنے جا کے تاکہ آپ وعدے کی خلاف ورزی بھی نہ کریں کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے برادریوں میں اور محلوں میں کہ لوگوں نے وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں بعض معاملات میں تو ایسے معاملے میں پھر آپ اسے ری ڈائریک کر دیں کسی طرف اور غیبت سے متعلق لوگوں کو جو اس طرح کی سوالات آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ غیبت جو کرتا ہے نا شخص وہ اپنے نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں ڈال رہا ہوتا ہے تو اسی لیے اس نقصان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جو گناہ اعلانیہ کیا جاتا ہو اس کو بیان کرنا غیبت نہیں ہوتا یہ بھی بات ذہن میں رکھیں اب ایک شخص کھلے عام کرپشن کر رہا ہے ایک شخص کھلے عام ایک گناہ کر رہا ہے اس گناہ کا لوگوں کو بتانا یہ غیبت نہیں ہے کیونکہ گناہ کھلے عام ہے اور اگر کسی کی غیبت آپ نے کر دی ہے تو فوراں اس سے معافی مانگ لیں یا اگر معافی مانگنا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے دعائے خیر کریں اور جب غیبت کا خیال آئے یا کسی محفل میں غیبت کی طرف لوگ راغب ہوں تو آپ یہاں یا تو وہاں سے اٹھ جائیں کنارہ کشی اختیار کریں یا پھر اگر آپ میں حمد ہے تو ان لوگوں کو بھی اس فیل سے رکیں کہ بھائی یہ غیبت ہے ہم اس گناہ میں کیوں پڑھیں وہ شخص یہاں موجود نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہم کیوں اس کے بارے میں بات کریں ہاں ایک ہوتی ہے اعلانیہ گناہ ہوتا ہے سب کے سامنے عام گناہ ہوتا ہے وہ پھر غیبت کے زمرے میں نہیں آتا تو ویسے بھی کوشش کیا کرو کہ جب مل کے بیٹھونا تو لوگوں کو مت ڈسکس کیا کرو ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے اندر غیبت کے بہت عالی امکانات ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی